بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو آج کیسے ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں فریڈل کرافٹ ریکشنز کے بارے میں فریڈل کرافٹ الکائیلیشن کے بارے میں پڑھیں گے اور فریڈل کرافٹ ایسائیلیشن کے بارے میں along with their mechanism اس سے پہلے ہم نائٹریشن پڑھ چکے ہیں نائٹریشن کے بعد ہم نے سلفو نیشن پڑھا ہیلوجی نیشن پڑھا یہ تینوں ہم الیکٹروفلک سبسٹوشن ریکشن بینزین کے ڈسکس کر چکے ہیں ان کے میکانیزم کے ساتھ تو پہلے ہم بات کر لیتے ہیں فریڈل کرافٹ الکائیلیشن کی فریڈل اور کرافٹ یہ دو سائنٹسٹ کے نیم ہیں جنہوں نے ایک سیریز آف ریکشن انٹرڈیوز کروائی تھی تو ان میں سے یہ دو ریکشن ہیں فریڈل کرافٹ الکائیلیشن اور فریڈل کرافٹ ایسائیلیشن جن کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے الکائیلیشن کو ہم ڈیفائن کیسے کرتے ہیں انٹرڈکشن آف الکائیل گروپ آن بینزین یعنی بینزین کے اوپر ہم نے الکائیل گروپ کو انٹرڈیوز کروانا ہے الکائیل گروپ کو جنرلی ہم کیسے ریپریزنٹ کرتے ہیں آر کے ساتھ یہ آر میتھائل ہو سکتا ہے ایتھائل ہو سکتا ہے پروپائل ہو سکتا ہے بیوٹائل کوئی بھی گروپ ہو سکتا ہے تو انٹروڈکشن آف الکائل گروپ آن بینزین is called الکائلیشن یہاں پہ ہم سپیسیفکلی بات کریں گے میتھائل گروپ کی کہ میتھائل گروپ کو اگر بینزین رنگ کے اوپر انٹروڈیوز کروانا ہوگا تو کیسے کریں گے تو اس کے لیے ہمیں کوئی الکائلیٹنگ ایجنٹ چاہیے یعنی جو الکائل گروپ پروائیڈ کرے اور اس کے ساتھ ہمیں کیٹا لسٹ چاہیے تو الکائلیٹنگ ایجنٹ ہم یہاں پہ استعمال کریں گے الکائل ہیلائیڈ الکائل ہیلائیڈ اس کے علاوہ اور بھی الکائلیٹنگ ایجنٹ ہوتے ہیں یعنی جو الکائل گروپ پروائیڈ کرتے ہیں لیکن وہ آپ کے سلیبس میں شامل نہیں ہے تو یہاں پہ ہم صرف الکائل ہیلائیڈ کی بات کریں گے اور اس کے ساتھ کیٹا لسٹ استعمال ہوگا لیوز ایسڈ لیوز ایسڈ الومینیم کلورائیڈ یوز کر سکتے ہیں یا آئرن کا کوئی بھی ہیلائیڈ ہم یوز کر سکتے ہیں لیوز ایسڈ کو ہم نے ایز ایک ایٹالسٹ استعمال کرنا ہے تو پہلے ہم جنرل ریکشن لکھ لیتے ہیں پھر اس کے بعد اس کے میکنزم کی طرف آئیں گے بینزین کا ریکشن ہوگا الکائل ہیلائیڈ کے ساتھ ٹھیک ہے الکائل ہیلائیڈ ہم لے لیتے ہیں میتھائل کلورائیڈ میتھائل کلورائیڈ میتھائل کلورائیڈ لیں گے تو میتھائل گروپ انٹروڈیوز ہو جائے گا بینزین کے اوپر ایتھائل کلورائیڈ لیں گے تو ایتھائل انٹروڈیوز ہو جائے گا لیکن ہم میتھائل کے ساتھ ہی چلتے ہیں تو یہاں سے ایک ایچ جس کو ہم نے ریپلیس کرنا ہے یہ ایچ اس سی ایل کے ساتھ مل کر بنا دے گا ایچ سی ایل ریکشن ہوگا ہم لے لیتے ہیں یہاں پہ ALCL3 یا FECL3 یوز کر لیتے ہیں تو یہ بن جائے گا HCL اور جہاں سے ہائیڈروجن نکلا ہے وہاں پہ جا کے میتھائل گروپ اٹیچ ہو جائے گا تو یہ پروڈکٹ بن جائے گی ہمارے پاس میتھائل بینزین میتھائل بینزین یا موسٹ کومنلی ٹالین کے نام سے اس کو ہم جانتے ہیں دونوں نام یاد رکھ رہے ہیں میتھائل بینزین بھی کہتے ہیں اور ٹالین بھی اس کو کہہ دیا جاتا ہے اب آتے ہیں اس کے میکنزم کی طرف جنرل میکنزم میں ہم میکنزم کو ڈیٹیل سے ڈسکس کر چونکہ ہے الیکٹروفیلک سبسٹوشن ریکشن کے وہ ویڈیو آپ نے نہیں دیکھی تو اس کو دیکھ لیں 8-10 منٹ کی ویڈیو ہے تو ان سارے ریکشنز کے میکنزم ایزلی آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے پہلے سٹیپ میں وہ الیکٹروفائل ہم نے بنانا ہے جس نے بینزین کے اوپر اٹیک کرنا ہے سیکنڈ سٹیپ میں تو وہ الیکٹروفائل کیسے بنے گا یہ والا میتھائل کلورائٹ نام بھی ان کے یاد کر لینا میتھائل کلورائٹ یہ اٹیک یہ ریکشن کرے گا فی سی ایل تھری کے ساتھ یعنی لیو سیسٹ کے ساتھ اگر ہم یہاں پہ برو مائڈ یوز کرتے تو یہاں پہ بھی برو مائڈ لے لیتے چونکہ ہم نے یہاں پہ کلورائڈ یوز کیا ہے تو لیو سیسٹ کے ساتھ بھی ہم نے کلورائڈ ہی یوز کرنا ہے تو میتھائل کلورائٹ اس کو ہم پہلے سٹیپ میں یہ ریکٹ کرے گا فی سی ایل تھری یعنی لیو سیسٹ کے ساتھ جب اس کا لیو سیسٹ کے ساتھ ریکشن ہوگا تو ہمیں پتہ ہے کہ جو نون میٹلز ہوتی ہیں ان کی یہ افینٹی ہوتی ہے کہ وہ میٹلز کے ساتھ بانڈ بنانے کو زیادہ پریفر کرتی ہیں میٹلز نون میٹلز کے ساتھ اور نون میٹلز میٹلز کے ساتھ تو انڈر دی ریکشن کنڈیشن ہوگا یہ کہ یہ والا جو کلورین ہے یہ اس بانڈ کے دونوں الیکٹرون سمیت اس آئرن کے ساتھ جا کے اٹیچ ہو جائے گا کیونکہ آئرن کے پاس ویکنٹ اور بٹلز ہوتے ہیں تو یہ آئرن کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا یہ بانڈ ٹوٹ جائے گا چونکہ دونوں الیکٹرون لے کے جا رہا ہے یہ والا کلورین تو اس میتھائل پہ آ جائے گا پوسٹیو چارج میتھائل پہ آ جائے گا پوسٹیو چارج یہ ہمارا الیکٹرو فائل بن گیا جس نے بنزین کے اوپر اٹیک کرنا ہے اور یہ ہو جائے گا FECL4 FECL4 چونکہ کالورین دونوں الیکٹرون لے کے آ رہا ہے تو اس پہ کون سا چارج جا جائے گا نیکٹیو چارج اب اس الیکٹروفائل نے بنزین کے ساتھ سیکنڈ سٹیپ میں سیکنڈ سٹیپ بنزین یا ایسے اس کو بنانا ہے آپ نے طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے اس کو کاربن نمبر 1 لکھ لو اس کو کاربن نمبر 2 لکھ لو الیکٹروفائل ہمارا کون سا ہے مثائل گروپ اس کے اوپر پوسٹیو چارج ہے یہ الیکٹروفائل ہے تو یہ والے جو پائل ایکٹرونز ہیں یہ اٹیک کریں گے اس کے اوپر اب یہ الیکٹروفائل آئیدر کاربن نمبر 1 کے ساتھ بھی ہم لگا سکتے ہیں کاربن نمبر 2 کے ساتھ بھی دونوں پوزیشن ایکولینٹ ہے اس الیکٹروفائل کے لیے اگر 1 کے ساتھ لگائیں گے 2 پہ پوسٹیو چارج آ جائے گا 2 کے ساتھ لگائیں گے 1 پہ پوسٹیو چارج آ جائے گا تو ہم اس کو ون پوزیشن کے ساتھ اٹیچ کر لیتے ہیں یہ پوزیشن لکھنا لازمی نہیں ہے یہ صرف میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہ اگر آپ نے اس کو یاد رکھنا ہو تو ایسے اس کو یاد رکھ سکتے ہیں ون ٹو لکھنا ضروری نہیں ہے یہاں پہ تو یہ والے پائیل ایکٹرونز ایسے ہی یہاں پہ میتھائل آ گیا اور اس کاربن پہ آ جائے گا پوسٹیو چارج اب تھرڈ سٹیپ میں بنزین نے اپنی ریزوننس کو ری گین کرنا ہے چونکہ ریزوننس یہاں پہ ختم ہو چکا ہے یہ پائی بانڈ یہاں سے ختم ہو چکا ہے تو تھرڈ سٹیپ کے اندر کیا ہوگا بنزین یہ جو میتھائل جس پوزیشن کے اوپر لگا ہوا ہے اسی پوزیشن کا جو ہائیڈروجن ہے یہ یہاں سے نکل جائے گا ایچ پوسٹیو کی فارم میں جب یہاں سے نکلے گا یہ والے بانڈ کے دونوں الیکٹرونز اور یہ والا نہیں آئے گا یہاں پہ پوسٹیو چارج ہے یہ والے دونوں الیکٹرون یہاں پہ واپس آ جائیں گے بنزین کی جو ریزوننس ہے وہ ری گین ہو جائے گی بنزین کی جو ریزوننس ہے وہ ری گین ہو جائے گی اور یہاں پہ میتھائل گروپ تو ٹولین بن جائے گی یہ ایچ پوسٹیو کی فارم میں یہاں سے نکلے گا یہ ایچ پوسٹیو یہ والا جو کلورائیڈ تھا جو اس آئرن کے پاس گیا تھا یہ اس کو واپس اس سے لے لے گا تو یہ بن جائے گا ایچ سی ایل اور جو fecl3 تھا جو کیٹلسٹ تھا وہ ریجن ریٹ ہو جائے گا اس کو آپ اس کے ساتھ بھی ایسے لکھ سکتے ہیں جیسے یہاں پہ یہ ہم نے لکھا ہوا ہے یا اگر اس کو مزید آپ نے اپنے سمجھنے کے لیے آسان کرنا ہے تو یہاں سے یہ والا جو h پوزٹیو نکلا ہے h پوزٹیو fecl4 negative کے ساتھ یہ یہاں سے جو کلورائیڈ وہاں سے نکلا تھا میتھائل کلورائیڈ سے اس کلورائیڈ کو لگ کر کے اپنے ساتھ ملا لے گا h اور باقی جو fecl3 کیٹلسٹ ہے وہ ریجن ریٹ ہو جائے گا تو اس طرح سے یہ ریکشن کمپلیٹ ہوتا ہے الکائل ہیلائیڈ چاہیے ہمیں الکائل ایٹنگ ایجنٹ کے طور پہ اور ساتھ میں ہمیں لیوز ایسرڈ چاہیے اگر ہم نے الکائل گروپ کو سوری میتھائل گروپ کو انٹرڈیوز کروانا ہے تو ہم میتھائل کلورائیڈ یوز کر لیں گے اگر ہم نے یہاں پہ ایتھائل گروپ کو انٹرڈیوز کروانا ہے تو ایتھائل کلورائیڈ آپ یہاں پہ یوز کر سکتے ہیں اس سے زیادہ ہم پروپائل بیوٹائل پہ نہیں جائیں گے کیونکہ وہ آپ کے سلیبس میں بھی شامل نہیں اور ان ریکشنز میں کمپلیکسٹی بھی زیادہ ہوتی ہے تو اس طرح سے یہ ریکشن کمپلیٹ ہوتا ہے جنرل ریکشن پہلے لکھو پھر اس کے بعد یہ تین سٹیپس کے میکنزم کے ہیں چارجز بغیرہ کا خیال رکھنا ہے کہ کہاں پہ کس وقت کون سا چارج جائے گا اور چارج کب اور کیسے ختم ہوگا تو اس چیز کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کیونکہ اورگینک ریکشنز میں اگر چارجز نہ لکھے ہوں میکنزم بغیرہ کے اندر تو پورے میکنزم کو کراوس کر دیتا ہے اگزائیمینر کوئی نمبر نہیں ملتا اس کا تو چارجز بغیرہ کا ان ریکشنز کے دوران آپ نے خاص خیال رکھنا ہے سیکنڈ ریکشن ہے جی فریڈل کرافٹ ایسائیلیشن اس کو ڈیفائن کیسے کرتے ہیں انٹرڈکشن آف ایسائیل گروپ اور بینزین ایسائیل گروپ کیا ہوتا ہے اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے سی ڈبل بانڈ او سی ایچ تھری اس گروپ کو ہم ایسائیل گروپ کہتے ہیں ٹھیک ہے ایسائیل گروپ اب ایسائیل گروپ کے لیے ہمیں کوئی ایجنٹ بھی چاہیے جو اسائیلیٹنگ ایجنٹ ہوتا ہے جو اسائیل گروپ پروائیڈ کرے گا تو یہاں پہ ہم استعمال کریں گے ایسی ٹائل کلورائیڈ اس کے علاوہ اور بھی اسائیلیٹنگ ایجنٹ ہوتے ہیں لیکن وہ آپ کے سلیبس میں شامل نہیں ہے تو اس لیے ہم ان کو ڈسکس بھی نہیں کریں گے اسی ٹائل کلورائیڈ کا فارمولا ہوتا ہے سی ایچ تھری سی ڈبل بانڈ او سی ایل تو یہ اسائیلیٹنگ ایجنٹ ہوگا جو اسائیل گروپ پروائیڈ کرے گا اور اس کے ساتھ یوز ہوگا لیویس ایسٹ لیویس ایسٹ لیویس ایسٹ اگین ہم ایفی سی ایل تھری یوز کر سکتے ہیں یا ایل سی ایل تھری بھی اس کی جگہ پہ یوز کیا جا سکتے ہیں کوئی بھی لیویس ایسٹ ہم اس ریکشن کے لیے استعمال کر سکتے ہیں پہلے ہم جینرل ریکشن لکھ لیتے ہیں جینرل ریکشن میں بینزین کا ریکشن ہوگا ایسٹائل کلورائیڈ کے ساتھ بینزین ایسٹائل کلورائیڈ سی ایچ تھری سی ڈیبل بورڈ آسٹائل کلورائیڈ اور ریکشن ہوگا کس کی موجودگی میں لیویس ایسٹ ایف ای سی ایل تھری یہ جو ہائیڈروژن ہے یہ ہائیڈروژن جا کے ملے گا اس کلورین کے ساتھ یہ بن جائے گا ایچ سی ایل اور یہ والا جو اسائل گروپ ہے یہ وہاں پہ جا کے اٹیچ ہو جائے گا جہاں سے ہائیڈروجن ریموو ہوا ہے اب اس کو لگاتے وقت خیال رکھنا ہے اکثر سٹوڈینٹس کیا کرتے ہیں کہ اس والے کاربن کو یہاں پہ اٹیچ کر دیتے ہیں اس کا بانڈ بنا دیتے ہیں اس کا بانڈ نہیں بنانا جہاں سے بانڈ بریک ہو رہا ہوتا ہے وہی سے نیا بانڈ بنتا ہے تو بانڈ بریک تو اس کاربن کا ہو رہا ہے یہاں سے اس کاربن کا تو اسی کاربن کا وہاں پہ لے جا کے اس کاربن کے ساتھ بارڈ بنانا ہے دریکٹ تو اس کاربن کے ساتھ بارڈ بنے گا سی ڈبل بارڈو اس کاربن کا اور اس سی ڈبل بارڈو کے بعد کیا آئے گا سی ایج تھری یہ اکثر سٹوڈنٹ غلطی کرتے ہیں کہ اس کاربن کو کیونکہ ادھر لکھا ہوتا ہے اس کو ڈریکٹ لے جا کے یہاں پہ اٹیج کر کے اس کا بارڈ بنا دیتے ہیں تو بھئی یہ پور ایکشن غلط ہو جائے گا میکانیزم سے اس کا پتہ بھی چلے گا کہ کیوں اس کاربن کو کیوں وہاں پہ لجا کے اٹیج کرنا ہے پہلی سمپل بات تو میں نے آپ کو بتا دی کہ جہاں سے بانڈ ٹوٹتا ہوتا ہے وہیں سے بانڈ بنتا ہے ایچ چونکہ یہاں پہ آکے سی ایل سے مل رہا ہے اور یہ بانڈ ٹوٹ رہا ہے تو اسی کاربن کا بانڈ بنے گا اس کے ساتھ جا کے تو کچھ اس طرح سے پروڈکٹ بنے گی اس پروڈکٹ کو کہتے ہیں ایسیٹو فینون ایسیٹو فینون یا اس کو ایک اور نام بھی جس طرح یہ میتھائل گروپ ہے اور یہ فینائل گروپ ہے تو اس کو میتھائل فینائل کی ٹون بھی کہتے ہیں میتھائل گروپ فینائل گروپ الفیٹیکلی ایم پہلے آتا ہے تو پہلے ہم میتھائل گروپ کا نام لکھیں گے پھر فینائل کارنڈ پر کی ٹون لگا دیں گے ایسیٹو فینون بھی کہا جاتا ہے اور اس کو ہم کیا کہہ دیتے ہیں میٹھائل فینائل کی ٹون دونوں نام آپ نے یاد رکھنا ہے ایسی ٹوم فینون بھی کہتے ہیں میٹھائل فینائل کی ٹون بھی اس کو کہتے ہیں میکنزم اگین وہی تین سٹیپ ہے پہلے سٹیپ میں ایکٹرو فائل جنریٹ ہوگا اس آئلیم آئین سے کہتے ہیں ایکٹرو فائل کو جنریٹ ہوگا سیکنڈ سٹیپ میں بنزین کے ساتھ وہ ریکٹ کرے گا تھرد سٹیپ پہ ریزور ایس ریگین ہو جائے گی اور ریکشن جو ہے فائنلی کمپلیٹ ہو جائے گا تو پہلے سٹیپ میں سائلیم آئین یعنی الیکٹرو فائل جو ہے وہ کیسے جنریٹ ہوگا ایسی ٹائل کلورائیڈ ایسی ٹائل کلورائیڈ اس کا ریکشن ہوگا لیو اس ایسڈ کے ساتھ ایف ای سی ال تھری کے ساتھ اگین یہ بانڈ بریک ہوگا یہ کلورین دونوں الیکٹرونز لے کے اس آئرن کے ساتھ جا کے مل جائے گا یہ بن جائے گا ایف ای سی ال فور کیونکہ دونوں الیکٹرون لے کے آ رہا ہے اس بانڈ کے کلورین تو یہ ایف ای سی ال فور نیکٹیو اور اس کاربن کے اوپر جہاں سے یہ بانڈ ٹوٹ رہا ہے اس کاربن کے اوپر آ جائے گا پوزٹیو چارج تو یہ بن جائے گا سی ایچ تھری سی ڈبل بانڈ او اس کاربن کے اوپر پوزٹیو چارج تو یہ ہمارا ریکوائیڈ الیکٹرو فائل ہے جسے ہم اسائلیم آئین کہتے ہیں جس نے بنزین کے ساتھ نیکس ٹیپ میں اریکشن کرنا ہے نیکس ٹیپ میں بنزین بنزین کو لکھ لو اس طرح سے اس کو کاربن نمبر ون لکھ لو اس کو ٹو لکھ لو اسائلیم آئین سی اچ تھری سی ڈبل بونڈ او یہاں پہ پوسٹیو چارج تو یہ والے جو پائیل ایکٹرونز ہیں یہ اٹیک کریں گے اس کاربن کے اوپر پائیل ایکٹرونز نہیں یہ ایکٹرونز نے کہاں پہ اٹیک کرنا ہوتا ہے جہاں پہ پوسٹیو چارج ہے جو الیکٹرو فلک سینٹر ہے اب اس کاربن کے اوپر تو پوسٹیو چارج نہیں ہے پوسٹیو چارج کس کاربن کے اوپر ہے اس والی کاربن کے اوپر تو یہ والے جو پائیل ایکٹرونز ہیں اس کاربن کے اوپر اٹیک کریں گے یعنی اس کاربن کے پاس جائیں گے کیونکہ اس کو الیکٹرونز کی ضرورت ہے پوسٹیو چارج الیکٹرونز کی ضرورت کو شو کرتا ہے تو جو بانڈ بنے گا آئیدر کاربن نمبر وان یا کاربن نمبر ٹو کے ساتھ وہ اس کاربن کا بنے گا نہ کہ اس کاربن کا سٹوڈنٹ یہیں پہ اکثر گلتی کرتے ہیں کہ وہ اس کاربن کا بانڈ بنا دیتے ہیں یہاں پہ حالانکہ یہ تو الیکٹروفیلک سینٹر ہی نہیں ہے الیکٹروفیلک سینٹر تو یہ والا کاربن ہے جب یہ پائی الیکٹرون یہاں پہ جا کے اٹیک کریں گے تو اس کاربن کا یہاں پہ بانڈ بنے گا آئیدر کاربن نمبر 1 کے ساتھ اور کاربن نمبر 2 کے ساتھ تو اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے بنزین رنگ یہ والا پائی بارڈ ختم ہو گیا تو یہاں پہ آ گیا سی ڈبل بارڈ O سی ایچ 3 کاربن نمبر 1 کے ساتھ یہ سائیلیم آئین یعنی الیکٹرو فائل اٹیچ ہو گیا اور کاربن نمبر 2 پہ کونسا چارج آ جائے گا پوسٹیو چارج اب سٹیپ نمبر 3 میں ریزوننس نے ری گین ہونا ہے تو اسی ایسائیلیم آئین کو لکھو یہ والا جو ہمارے پاس کیٹ آئین بنا ہے انٹرمیڈیٹ اس کو لکھو یہاں والا ہائیڈروجن یہ ہائیڈروجن یہاں سے ریموو ہو جائے گا ایچ پوسٹیو کی فارم میں دونوں الیکٹرون چھوڑ کے جائے گا وہ الیکٹرون یہاں پہ آ جائیں گے مائنس ایچ پوسٹیو یعنی جو ہائیڈروجن ہے وہ نکل رہا ہے مائنس کا مطلب ہائیڈروجن نکل رہا ہے پوسٹیو کی فارم میں دونوں الیکٹرون چھوڑ کے ریزونینس ری گین ہو جائے گی ریزونینس ری گین ہو جائے گی اور یہ فائنل پروڈکٹ بن جائے گا جس کو ہم ایسیٹو فینون کہتے ہیں یہ جو ایچ نکلا ہے یہ اس سی ایل کو واپس لے لے گا جو یہاں سے نکلا تھا الیکٹرو فائل جنریٹ کرنے کے لیے جب اب اس سی ایل کو واپس لے گا تو یہ بن جائے گا ایچ سی ایل اور جو کیٹالسٹ ہوگا وہ دوبارہ سے ریجن ریٹ ہو جائے گا اگین آپ اس کو اپنے سمجھنے کے لیے الگ بھی لکھ سکتے ہو ایچ پوسٹیو جو نکلا وہ ایف ای سی ایل فور سے وہ سی ایل واپس لے لے گا جو سی ایل پہلے سٹیپ میں اس کے پاس گیا تھا تو یہ بن جائے گا ایچ سی ایل اور ایف ای سی ایل تری جو کیٹالسٹ ہے وہ ریجن ریٹ ہو جائے گا تو اس طرح سے یہ ریکشن کمپلیٹ ہوتا ہے اگین میں پھر آپ کو بتا رہا ہوں چارجز کا اپنے خیال رکھنا ہے کہاں پہ پوسٹیو آئے گا کہاں پہ نیکٹیو آئے گا چارجز کب ختم ہوں گے اٹیک کیسے ہوگا کون سی کاربن کہاں پہ اٹیچ ہوگی کیسے اٹیچ ہوتی ہے وہ اس کو اورگینک کمیسٹری کو سمجھنا ہوتا ہے اگر آپ رٹا لگاؤ گے ایسے تو پھر آپ بھول جاؤ گے کہ کس کاربن نے وہاں پہ جا کے اٹیچ ہونا ہے اگر آپ کو سمجھ ہوگی کہ یہ الیکٹروفیلک سینٹر ہے تو آپ کو پتا ہوگا کہ اسی کاربن نے یہاں پہ آکے بانڈ بنانا ہے نہ کہ اس کاربن نے تو اورگینک کمیسٹری کو کوشش کیا کرو کہ سمجھ کے اسے جو بھی ریکشنز ہیں جو بھی میکنیزم ہیں اسے سمجھ کے پھر اسے یاد کرنے کی کوشش کیا کرو تو اورگینک کمیسٹری بہت آسان ہے اگر آپ کو سمجھ آنا چیزیں شروع ہو جائیں یہ چھوٹے چھوٹے کنسیپٹ ہوتے ہیں چارجز کا بائیں گے الیکٹروفائل کیا ہوتا ہے نیوکلی فائل کیا ہوتا ہے جو بینزین ہے وہ کس طرح کے ریکشن دیتے ہیں الکین الکائن میں کیسے ریکشنز ہوتے ہیں کس وجہ سے ہوتے ہیں جب یہ چیزیں سمجھ جانا شروع ہو جائیں تو پھر اورگینک کمیسٹری بہت آسان ہے امید ہے کہ یہ دونوں ریکشنز آپ کو سمجھ میں آگئے ہوں گے الکائیلیشن اور اسائیلیشن اگر آپ کو یہ ویڈیوز ہیلفل لگتی ہیں تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کریں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ